پروج اکیسمہ باب وہ احکام جو تجھے ان کو بتانے ہیں یہ ہیں اگر تو کوئی عبرانی غلام خریدے تو وہ چھ برس خدمت کرے اور ساتھویں برس مفت آزاد ہو کر چلا جائے اگر وہ اکیلا آیا ہو تو اکیلا ہی چلا جائے اور اگر وہ بیہا ہو تو اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے اگر اس کے آقا نے اس کا بیہ کر آیا ہو اور اس عورت کے اس سے بیٹے اور بیٹیاں ہوئی ہوں تو وہ عورت اور اس کے بچے اس آقا کے ہو کر رہیں اور وہ اکیلا چلا جائے پر اگر وہ غلام صاف کہہ دے کہ میں اپنے آقا سے اور اپنی بیوی اور بچوں سے محبت رکھتا ہوں میں آزاد ہو کر نہیں جاؤں گا تو اس کا آقا اسے خدا کے پاس لے جائے اور اسے دروازہ پر یا دروازہ کی چوکھٹ پر لا کر ستاری سے اس کا کان چھے دے تب وہ ہمیشہ اس کی خدمت کرتا رہے اور اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو لونڈی ہونے کے لیے بیچ ڈالے تو وہ غلاموں کی طرح چلی نہ جائے اگر اس کا آقا جس نے اس سے نسبت کی ہے اس سے خوش نہ ہو تو وہ اس کا فدیہ منظور کرے پر اسے یہ اختیار نہ ہوگا کہ اس کو کسی اجنبی قوم کے ہاتھ بیچے کیونکہ اس نے اس سے دگاوازی کی اور اگر وہ اس کی نسبت اپنے بیٹے سے کر دے تو وہ اس سے بیٹیوں کا ایسا سلوک کرے اگر وہ دوسری عورت کر لے تو بھی وہ اس کے کھانے کپڑے اور شادی کے فرض میں کاسر نہ ہو اور اگر وہ اس سے یہ تینوں باتیں نہ کرے تو وہ مفت بے روپے دیے چلی جائے اگر کوئی کسی آدمی کو ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو وہ کتائی جان سے مارا جائے پر اگر وہ شخص گھات لگا کر نہ بیٹھا ہو بلکہ خدا ہی نے اسے اس کے حوالہ کر دیا ہو تو میں ایسے حال میں ایک جگہ بتا دوں گا جہاں وہ بھاگ جائے اور اگر کوئی دیدہ اور دانستہ اپنے ہمسایہ پر چاڑائے تاکہ اسے کرسے سے مار ڈالے تو تو اسے میری قربانگاہ سے جدہ کر دینا تاکہ وہ مارا جائے اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں کو مارے وہ کتائی جان سے مارا جائے اور جو کوئی کسی آدمی کو چھرائے خواہ وہ اسے بیچ ڈالے خواہ وہ اس کے ہاں ملے وہ کتائی مار ڈالا جائے اور جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لانت کرے وہ کتائی مار ڈالا جائے اور اگر دو شکس جھگڑیں اور ایک دوسرے کو پتھر یا مکہ مارے اور وہ مرے تو نہیں پر بستر پر پڑا رہے تو جب وہ اٹھ کر اپنی لاتھی کے سہارے باہر چلنے پھرنے لگے تب وہ جس نے مارا تھا بری ہو جائے اور فقط اس کا ہر جانہ بھر دے اور اس کا پورا علاج کرا دے اور اگر کوئی اپنے غلام یا لونڈی کو لاتھی سے ایسا مارے کہ وہ اس کے ہاتھ سے مر جائے تو اسے ضرور سزا دی جائے لیکن اگر وہ ایک دو دن جیتا رہے تو آقا کو سزا نہ دی جائے اس لیے کہ وہ غلام اس کا مال ہے اگر لوگ آپس میں مار پیچ کریں اور کسی حاملہ کو ایسی چوٹ پہنچائیں کہ اسے اسکات ہو جائے پر اور کوئی نقصان نہ ہو تو اس سے جتنا جرمانہ اس کا شوہر تجویز کرے لیا جائے اور وہ جس طرحہ قاضی فیصلہ کریں جرمانہ بھر دے لیکن اگر نقصان ہو جائے تو تو جان کے بدلے جان لے اور آنکھ کے بدلے آنکھ دانت کے بدلے دانت اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ پاؤں کے بدلے پاؤں جلانے کے بدلے جلانا زخم کے بدلے زخم اور چوٹ کے بدلے چوٹ اور اگر کوئی اپنے غلام یا اپنی لانڈی کی آنکھ پر ایسا مارے کہ وہ پھوٹ جائے تو وہ اس کی آنکھ کے بدلے اسے آزاد کر دے اگر کوئی اپنے غلام یا اپنی لانڈی کا دانت مار کر توڑ دے تو وہ اس کے دانت کے بدلے اسے آزاد کر دے اگر بیل کسی مرد یا عورت کو ایسا سینگھ مارے کہ وہ مر جائے تو بیل ضرور سنگسار کیا جائے اور اس کا گوشت کھایا نہ جائے لیکن بیل کا مالک بے گناہ ٹھہرے پر اگر اس بیل کی پہلے سے سینگ مارنے کی عادت تھی اور اس کے مالک کو بتا بھی دیا گیا تھا تو بھی اس نے اسے باندھ کر نہیں رکھا اور اس نے کسی مرد یا عورت کو مار دیا ہو تو بیل سنگسار کیا جائے اور اس کا مالک بھی مارا جائے اور اگر اس سے خون بہا مانگا جائے تو اسے اپنی جان کے فدیہ میں جتنا اس کے لیے ٹھہرائے جائے اتنا ہی دینا پڑے گا خواہ اس نے کسی کے بیٹے کو مارا ہو یا بیٹی کو اسی حکم کے موافق اس کے ساتھ عمل کیا جائے اگر بیل کسی کے غلام یا لونڈی کو سینگ سے مارے تو مالک اس غلام یا لونڈی کے مالک کو تیس مسکال روپے دے اور بیل سنگسار کیا جائے اور اگر کوئی آدمی گھڑا کھولے یا کھو دے اور اس کا مو نہ ڈھاپے اور کوئی بیل یا گدھا اس میں گر جائے تو گھڑے کا مالک اس کا نقصان بھر دے اور ان کے مالک کو قیمت دے اور مرے ہوئے جانور کو خود لے لے اور اگر کسی کا بیل دوسرے بیل کو ایسی چوٹ پہنچائے کہ وہ مر جائے تو وہ جتنے بیل کو بیچیں اور اس کا دام آدھا آدھا آپس میں بانٹ لیں اور اس مرے ہوئے بیل کو بھی ایسے ہی بانٹ لیں اور اگر معلوم ہو جائے کہ اس بیل کو پہلے سے سینگ مارنے کی عادت تھی اور اس کے مالک نے اسے باندھ کر نہیں رکھا تو اسے قطعی بیل کے بدلے بیل دینا ہوگا اور وہ مرا ہوا جانور اس کا ہوگا اور وہ مرا ہوا جانور اس کا ہوگا اور وہ مرا ہوا جانور اس کا ہوگا